ایک مہینہ ہے پورا دو تین دن چار دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی سارے تحجد میں اور سہری میں اٹھیں گے تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے رمضان میں تو اٹھتے تحجد سہری کرنے کے لیے تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارہ سال اٹھیں تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کرے روٹین بن جائے چیزیں تبدیل ہو جائیں وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دعائی بھی کھانی ہے اور پریز بھی کرنا ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی دعائی کھانا تو آسان ہے پریز کرنا مشکل ہے تو بدلل لگی ہے نا روٹین آگیا ہے نا رمضان پریز کا ٹائم شروع ہو گیا لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پریز ہوگی مرتب کیا جا سکتا ہے تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذنی طور پر اپنی آدات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں آدتیں بدل جایا کرتی ہیں رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّكُمْ حضور تذکیہ کرنے ہی تو آئے ہیں آدتیں بدلنے ہی تو تشریف لائے ہیں نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا